موسیقی سلام علیکم علیکم السلام ہماری ترقی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کمرہ امتحان سے لے کر زندگی کے ہر امتحان تک پاس ہونا چاہتے ہیں حالانکہ پاس ہونا ہمیں کچھ سکھاتا ہے اور فیر ہونا ہمیں سب کچھ سکھا دیتا ہے بلاتے ہیں آج کے مہمان آج کی ہماری بہت خاص مہمان آج کی ہماری بہت خاص مہمان آل دا وے فرم کراچی بہت سا ایتالیوں میں ان کو بھی ویلکم کیجئے گا محترم آج سیوی پاشا صاحبار ان کے ساتھ تشریف ڈاتے ہیں جن کا میں خود بھی فین ہوں سوچ بینڈ کے ادنان صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم ادنان صاحب thank you very much مجھے معلوم ہے آپ دونوں بڑے مصروف لوگ ہیں آپ سے زیادہ مصروف نہیں ارے اللہ حکم نہیں ہم تو بلکم مصروف نہیں ہوں ہم تو بے لے سلام آپ کے فین ہیں الحمدللہ کراچی کا ویدر کیسا تھا بس ٹھیک ہے کراچی میں تو گرمی ایسی ہوگی سر گرم کپڑ پہنتے ہی گھیلے ہو جائیں گ اور دھوتے ہی سوک جائیں گے کتنی گرمی ہوگی آپ دیکھیں بھی وقت کے ساتھ 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 جو زیادہ ہوتے چلی جا رہی ہے سیمی صاحبہ تھوڑا سا مجھے اپنے بچپن کے حوالے سے لے کے تھوڑا سا بتائیے ہمارے آج کے دیکھنے والے کو ہماری کوشش ہوتی ہے اس تک یہ انفرمیشن بھی پہنچائیں بس میں نے انٹر کیا اس کے بعد میری شادی ہو گئی اس کے بعد میٹرک کیا اور پھر ماشاءاللہ میرے دو بیٹے ہیں اور تین پوتے ہیں ماشاءاللہ سو بچوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور بچے جو ہیں وہ میری زندگی ہیں میرا عشق ہیں اور بچوں کے بچوں کا تو سوالی مطلب کہتے ہیں کہ سود زیادہ عزیز ہوتا ہے اور پوتے بھی grand children ہیں اور انڈیا میں نے کہ پوتا جو ہوتا ہے وہ دوسرا جنم ہوتا ہے اور grand means to grand کب شروع کی موڈلنگ اور کسی شروع کیا میں نے اپنی دوست کو فیور کیا تھا چھوٹا سا وہ گھر میں کچھ کپڑے اس نے بنایا تھے تو اس نے کہا ہم ہی کچھ پہن کے ایک میکزین میں فوتو شوٹ کرا لیتے ہیں اچھا اس کا بیک گراؤنڈ زیادہ پتا نہیں تھا اس کی ڈیپھ نہیں پتا تھی موڈلنگ کی اچھلی تو ہم نے مزاق مزاق میں موڈلنگ سٹارٹ کر دی اور کام سیریس ہو گیا اور کام جو تھا وہ کسی اور کا سیریس نہیں ہوا میری اکیلی کا سیریس ہو گیا بہت اچھا اور کام سیریس ہو گیا 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 یہ بہت دیفیکلت کسین ہے نہیں ہم بلکل کلکلیٹ نہیں کریں گے عمر نہیں 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 عمر کر لیں آپ کلکلیٹ یہ بہت سال رہا اور اتنے سال رہا کہ جب میں 6-8 years پیک پہ رہی تو وہ پیریٹ تھا اس فیلد کا موڈلنگ فیلد کا کہ اس وقت نئے فوٹوگریفرز نئے ڈیزائنرز نئے میک اپ آٹسٹ آ رہے تھے اور گروم کر رہی تھی انڈسٹری تو جو نیا آتا تھا اس کو سینی پاشا چاہیے ہوتی تھی فرسٹ شوٹ کے لئے کیونکہ میں تھوڑی سی ایکسپینسف بھی تھی پھر آپ ایکٹنگ میں آگئے ہیں ایکٹنگ میں میں نومی آنا نہیں چاہا رہی تھی کیونکہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کا مجھے پتہ بتائیں گے جو لے کے آیا جی بالکل اس لیے کہ مجھے ایکٹنگ نہیں آتی نا ابھی بھی نہیں آتی اگر میں نے کہہ دیا باہد خط انہیں پاکستان میڈیا کی جنہوں نے بلکل ہمیشہ ہی یہی جواب دیا مجھے ایکٹنگ نہیں آتی اور کر رہے مجھے نہیں آتی میں خود کو گریٹ کروں اگر بہت زیادہ کرلوں میکس کرلوں فورٹی پرسنٹ آگئی ہے سکسٹی پرسنٹ ابھی بھی باقی ہے آپ نے سنا ہوگا ساجد حسن ہمارے بہت سے سینئر ساجد سن رہے ہو نا وہ ابھی یاد بھی آرہا ہے مجھے کہ زبردستی ایک اس نے سیریل کیا منی سیریل کیا اور وہ زبردستی مجھے لے گیا مسٹر ڈی جے اچھا مسٹر ڈی جے محمد علی شیکی ہم سٹاک کیاریکٹرز تھے اور پھر بلکہ یاد ہے تو گھر والوں نے منا نہیں کیا ساجد بھائی نے زبردستی کی تو نہیں 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 گھر والوں نے منا نہیں کیا میں نے جب موڈلنگ سٹارٹ کیتے تو میرا بڑا بیٹا دس سال کا تھا اور چھوٹا بیٹا آٹھ سال کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیوٹفل ووائس بیوٹفل سانگ سر امیور فین آپ کے جملے سے پتہ نہیں اور کتنے فینس بن جائیں اللہ اکبر کیا بات کی پڑھائی شرائی کہاں گئی اور پھر اس کے بعد موسیقی اور یہ کیا ہے سر میرا تعلق بیسکلی خانے وال سے پڑھائی تو بیسک سٹڈی تھی انٹر کیا اس کے بعد میوزک کا شوق نہیں تھا بس فیموس ہونے کا شوق تھا اچھا ہاں فیموس ہونے کا شوق تھا تو آئے تو ایک ڈراما تیچر تھے وہ بچوں کو سکھا رہے تھے گارڈن ٹاؤن میں اچھا تو میں نے کہا جی میں نے اکٹر بننا ہے اچھا اکٹر بنیں گے دو تین چیزیں کریں گے اور وہ ہٹ ہو جائیں گے ہٹ ہو جائیں گے انہوں نے مجھے تھوڑا سا دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے ہیں پھر خیر ایک اور ڈراما سیریل میں مجھے ایک ٹھوٹا سا رول ملا جو ایکسٹرز نہیں کھڑے ہوتا ہے لیکن ایک سکھار ٹھاکر صاحب کے ساتھ ایک ڈراما تھا ایک چینل کا خیر وان سے سلسلہ شروع ہوا تو پتہ لگا کہ ایکٹنگ تو بس کی بات ہے نہیں بہت مشکل تھی اب ایوز تو سنگ فیملی اور دوستوں کے لیے تو دوست ہمیشہ آپ کو انکریج کرتے ہیں اس فیلڈ کے لیے تو بس پھر پھر ایک رکارڈ میں فرس ٹریک اببا جی کو کسی اور کا گانا سنایا ہے یہ میری آواز ہے تاکہ تھوڑے سے پیسے مل جائیں گانا رکارڈ کروانے کے لیے تو خانے وال سے پھر لاہور کا ایک پورا ایک سٹرگل فیز ہے دس سے بارہ سال کا کیونکہ وہاں سے آنا پھر یہاں رہنا اس سٹوڈنٹ اور اس سٹرگلر وہ ایک پوری سٹوری اور پھر اللہ بھلا کہہ رہے میں ہمیشہ اپنے مینجر جب چھوٹے سیار سے لڑکا آتا ہے تو ایک بندہ ہوتا ہے کس کے اثر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اس نے اپنے گھر رکھا ہوا تھا مجھے اس کے بعد کہ کمپیوٹر لے کے تم میوزی پروڈیوز کر لوگے ویہاں ای نوٹ ای پیٹ دیا تو ای سٹارڈ بیکنگ بیٹ بیٹ شیٹ بنا ہی کہتا اچھا اس نے تھوڑی بہت انیویسٹمنٹ کر کے مجھے میرا کمپیوٹر لے لیے لیا اس کے بعد شکر الحمدلللہ ساتھ فلموں کا میوزی کو دیوز کر چکا ہوں انکلوڈنگ بالی ووڈ فرس سانگ کیم آوٹ ای والی وڈ روان کا میں نہیں 기억나۔ اس وقت پاکستان کے حلات بڑے خراب تھے تو میں چیزوں کو ایبزارب بڑے، آٹس نے بہت شاڑھا کرتا ہے تو وہ ایک گانہ تھا میرا اٹھ جوانہ وہ لکھا میں نے انہوں نے اپنے شو پر بلائی جیسے آپ نے بلائے میں نے کہا جا کے گیا اور it went viral at that time ماشاءاللہ تو خیر اس کے بعد پھر concerts ملنا شروع ہو گئے دس زار بارہ زار امیر ہو گئے ہم لوگ اچھا کیا سوچ کر نام رکھا ہم نے سوچ سر جو میں سوچتا ہوں اچھا میں وہ ہی لکھتا ہوں ادر وائز میں لکھ نہیں سکتا کیا بات مطلب جو جو محول ہے شاعری تو آمد ہوتی ہے آمد آمد وہی نا آمد سے آپ ایک situation میں ہو آپ اگر دیکھ رہے ہو لیٹس پوز ملک کے حالات خراب ہیں اس کو آپ کیسے ابزورب کر رہے ہو آپ کی سوچ اس وقت کیا چل رہی ہے بلکل ٹھیک بات تو آپ کی سوچ آپ کے لفظوں اس کی تو بہت غلط سوچ ہے یہ میں نہیں کہا سکتا حالات پہ کیا شاعری ہو سکتی ہے کس میں حالات پہ جواب حالات پہ کوئی شیر ویک تماشا دنیا ویکھے ملک دوچ کی تیرے کتے بم پھٹن کتے بجلی دینے لمحنے رے اور پیار پہ پیار پہ پیار پہ بہت سارے ہیں ایک طرفہ پیار ہار رہا ہے خوش وہی ہے دو جگہ مو مار رہا ہے وہ صرف زلیل ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو سوچ رہے ہیں حلال حلال ہو نہیں بات رہا باتوں کا سیسرا جاری ہے لیکن وقت ہوا ہے بیرکار لیں بیرکار ایک بیرکار سیمی صاحبہ آپ سیشوں سے دانٹ بہت پڑھی نومان اجاز سے سیرس کیوں ڈانٹہ آپ کو ساجد بھئی نے بھی ڈانٹہ نومان بھئی ایکٹنگ نہیں آتی میری ایک لیکن یہ نہ کرے بول بول کرنگ یہ آپ تو نہیں نہیں یہ قسم خدا کی بلکل سچ کہہ رہے ہیں اور یہ مجھے جب بھی ملتی ہے نا یہی کہتی ہے یہی کہتی ہوں کیا ہے کوئی کام کروان لبے میرے کلو نا کوئی کیریکٹر مجھے ایکٹنگ کا جیسے بھی ملتی ہے کرنا بھی نہیں چاہ رہی کرنا تو بہت کچھ چاہ رہی ہوں نا جتنے زیادہ کیریکٹرز مجھے ڈیفرنٹ ملیں گے تو میں جج کر سکوں گے آپ کو سکرپٹس ڈیفرنٹ نہیں مل رہے ہیں اب کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ کچھ غریب کیریکٹر دیں کچھ وہ تو سب کہتے ہیں ایکٹنگ کے سائی تینے کے غریب آپ کہیں سے نہیں لگ رہے ہیں تو اب اس کا جواب میں کیا سرپیٹ پٹٹا رکھ لیا اب ہم اکثر بات کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ اس کو اللہ پاک نے گلیمر سے نوازا ہے اس سے اللہ پاک نے تھوڑا 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 پرفارمنس سے ہاتھ ہلکا رکھا ہے جس کو پرفارمنس دی ہے اس سے گلیمر سے ہلکا رکھا ہے تو یہ ہے یہ نظام ہے بالکل نظام ہے سونے رب دا رب نے بیلنس کیتا ہے جس کو کومیڈین بنے اس کو پنج سا ہاتھ ہلکا ہے بیتری نے دکار ہے بیتری نے دکار ہے لیکن باہر کا پڑا لکھا کریکٹر نہیں کر پاتے سمٹائمز ان کے لیے نہیں کیسے دکھیے جاتا چھاپ لگ جاتی ہے سو سمیلیلی آپ لگتے ہیں آپ پر چھاپ لگ گئی ہے ایک موڈن فیملی کی ماں ساس گلیمرس ماں پھوڑا سا ڈاؤن ہوتی ہوں تو سب کہتے ہیں لگ نہیں رہی تھی ٹھیک کر گئی کام لیکن آپ کو نہیں لگتا سیمی صاحبہ یہ تب پوسیبل ہوتا دوسرا مختلف کام کرنا جب آپ اس کام کے لیے انکار کرتی ہیں اور آپ نے اس کام کے لیے انکار نہیں کیا آپ نے آنے دیا ہے نہیں آنے اس لیے دیا میں نے کیونکہ میرا یہ سکول تھا میں تو لرن ہی کر رہی ہوں نا چیزیں نہیں ایک ترہ کی چیز کتنی دفعہ آپ سکھیں گی ہی پیار سے ہی کرتے ہیں اور آپ کی پنافرا سے نہیں اب دیکھیں نا جیسے ایک سیریل میں نے کیا جس میں آپ میں ہی ساس بنی ہوئی تھی میرا سائن اس کے بعد جب مجھے سائن کے بائی سیریل آفر ہوئے اور میں نے نہیں کیے because i never wanted to repeat the character so یہ ایک آرٹیسٹ پہ بہت منصر کرتا ہے کہ وہ کتنی چیزوں کو انکار کرتا ہے to do something different اچھا میں نے یہ سوچ کے نہیں انکار کیا کہ شاید اس میں کچھ تھوڑا سا different مجھے مل جائے کرنے کے لئے کیونکہ میں بلکل بلکل ground level سے جو ہے وہ میں اوپر آئی ہوں خلال کانا کون سا تھا عدنان بھائیہ جس سے بہت شورت ملی خلالات میں تھا کوئی اور ایسا کانا جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ which actually went viral and you gain a lot of fame مومنہ مجھے سے نے گا and we were nominated for the best music director in 2014 or in aifa or we won screen india award دنیا چھونے چاہے مجھ کو یوں جیسے ان کی سارے کی سارے میں دنیا دیکھے روپ میرا مجھے ہاں ہاں کوئی نہ جانے بے چاری میں ہاں 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 کی ساری میں تیرے عشق میں ہوری آباری ہاں اے ٹوٹی ساری کی ساری میں تیرے عشق میں ہوری آباری ہاں اے ٹوٹی بھائی 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 اور یہ میرے خیال میں آپ نے نیسکیفی بیسمنٹ میں بھی گیا تھا جی بلکل بلکل سٹارٹ وہیں سے ہوا تھا پھر انہوں نے اپروچ کیا بولی وڈ سے مہی سوری نے اور وہ رکارڈ نیس آج پاکستان ابھیسلی ہم لگ بہار نہیں جا سکے اور یہ رکاری ہنٹ وائرل یک بارے خیال رکار، امیر ہو گئے پھر سے ریت بڑھ گئے یہ جیسے ابھی ادنان بٹا رہے ہیں بہت پیاری ہے ریٹ بڑھ گئے یہ ہوتا ہے سی می صاحبہ جب کوئی کریکٹر طالی طرح کر دیتی ہے تو آپ پچاس سارٹ رو پہ بڑھ دیتی ہیں آہ پچاس سارٹ میں نے ایسے نہیں کیا ہے ہوتا ہے ہر چہز ہو گیا ہے ہر چیز کی ڈیفرن razı بڑھانے ہوتے میں ویسے بڑھاتی ہوں یہ سوچ کے نہیں بڑھاتی کہ یہ کوئی سیریال ہٹ ہو گیا ايسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے محق力 میرا کیریکٹر اپریشیٹ ہوا یا نہیں اپریشیٹ ہوا میں نے بڑھانے میں نے اپریشیٹ ہوتا ہے مسابق carr ہتا کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے میںڈر سائ میںڈریس galaxy ہماما ہماری فی سٹرکچر جو ہے وہ ڈالر یا پیٹرل کی ساتھ وہ نہیں چاہیے اسے اوپر نیچے ہوتی اس کے ساتھ پیٹرل ہو جاتا ہے ہماری فیز نیچے آجاتی ہے میں ہی سوچھ رہا تھا کہ آپ پیچھے دنے جانا ڈالر اور پیٹرل اوپر گیا ہوا ہے کہ ہم نے کہا پیٹرل کو دیکھ کے چارج کریں گانیوں کی ریٹس وہیں کھڑے ہوئے ہیں ورسٹیز کی ریٹس وہیں کھڑے ہوئے ہیں ہاں ہاں تو لیٹس دیکھ کہ کدھر جاتی ہے بات جو سکرپٹس آرہے ہیں سیمی جی آئیو سیٹسفائیڈ دیکھیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے نا نومی ہم اگزیکٹلی وہ ہی دکھا رہے ہیں ہم کچھ ڈیفرنٹ نہیں دکھا رہے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم دکھا رہے ہیں واقعی ایسا ہو رہا ہے ہم نے رشتوں کی جو تظلیل کرنی شروع کر دی ہے واقعی رشتے پر ایسے ہو گئے ہیں نہیں اس کو نا زیادہ بڑھا کر بتا رہے ہیں غلط بات ہے غلط بات ہے آپ بھی ساس ہیں یا آپ اپنی بہو کے ساتھ وہ کرتی ہیں جو آپ ڈراموں میں کرتی ہیں بالکل بھی نہیں یا آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ویسے گستاخیاں کرتا ہے جیسے ڈراموں میں ہم دکھا رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ بچے گستاخیاں کر رہے ہیں دیکھیں اگر میرا سوال کر رہے ہو مجھ سے تو بالکل بھی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جگہوں پہ نہیں ہوتا لیکن کچھ جگہوں پہ ہوتا بھی ہے میرا مطلب ہے اگر سو میں سے ایک گھر میں ہو رہا تو ہم ایک گھر کے مسئلے کو پورے سو کی اوپر مسلط کر دیں تو جو ہمارا ماسز دیکھ رہا ہے نا ٹی وی بیٹھ کے اس کو یہی چاہیے اس کو یہی چاہیے آپ خانے وال سے تعلق ہے آپ کے علاقے میں کیا کیا مسائل ہیں اس دفعہ جب میں گیا تو روڈ بہت برے تھے حالانکہ اس طرح کبھی ہوا نہیں ہم وہ نہیں ہائلائٹ کرتے ہیں وہ بورنگ ہو جاتا ہے نا ٹی لوگوں کے لیے نا نومی پھر وہ ویورشپ ختم ہو جاتی ہے اب دیکھو میں اتنا زیادہ انسٹا فالو نہیں کرتی کیونکہ میں اس زمانے کی نہیں ہوں اب نئے زمانے میں لوگ کام کم کر رہے ہیں اور مشہور بہت ہو رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ مشہور کیسے ہو رہے ہیں ساتھ اچھ سیکرڈ میں مشہور جاتا ہے چار یا پانچ سیجرز ہرڈلی کی ہوں گے ایک لڑکی نے ایک لڑکے نے کسی نے اور مشہوری اتنی زیادہ ہے کہ وہ وہاں پہنچ گیا ہے سوشل میڈیا نے ہر چیز ملٹیپلائے کر دیا ہر چیز کچھ عجیب ہی کر دیا ابھی یہاں سے بیٹھ کے میں اپنا میوزیک امریکن کو سنا سکتا ہوں یوکے والوں کو سنا سکتا ہوں چیزیں کمپیرٹیوٹیوٹیوزی زیادہ ایزی ہو گئی ہیں اور اوپر سے پی آر ایجنسی ہر چیز کے ایک نیگٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں پوزیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں تو بس آپ جس طرح جس کو چیز کو لیں اپ اپ سمجھتے ہیں کہ ڈرامے کو بس چیو ہی چلتے رہنا چاہیے نہیں چلتے رہنا چاہیے چینج ہونا چاہیے لیکن کون رسک لے یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک آب بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہیں مک چاہیے گا دونوں سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں شو میں آنے کی وجہ مجھے پتا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں ایک مجھے پتا ہے ایک مجھے پتا ہے سوشلی وہ ای ٹھنگ ہمارا پاکستان ہمارا ملک شو بیز میں سپیشلی تھوڑا سا پیچھے ہی رہا ہے اتنی اس کو ہائپ نہیں دی گئی ہے گورنمنٹ لیول پر بھی موڈلنگ کو تو بالکل نہیں دی گئی ہے ایکٹنگ کو تو پھر بھی تھوڑا سا اب جا کے ہماری تو مستی شادیاں پچھتے کافی عرصے سے فرٹنٹی میں آپس میں کرکر لیتے ہیں کیونکہ بار سے رشتہ کوئی نہیں دے رہا کووڈ کے دوران تو سارے نہیں بیا کر لیتے ہیں باہر رشتہ لے کے جاؤں نا وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں گورنمنٹ جواب ہے لڑکے کی نہیں کرتا کیا ہے کرتا کیا ہے اچھا ایکٹنگ تو کرتا اس کے علاوہ کیا کرتا ہے نہیں بلکل وہ اس لیول کا نہیں سمجھ جاتا اب نہیں ہے پہلے بہت تھا اب نہیں ہے میری بھی شادی سے پہلے تھا جی شادی ہوگی میری تھا میں نے اپنا آپ کو سنگر ہی نہیں اٹریڈیوز کر رہا تھا میں نے کہا میں موزیک پروڈیوسر ہوں میں نے سیف کیل گیا پروڈیوسر بلکہ میں نے خالی پروڈیوسر لگایا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت فیملی سے اب لڑکے لڑکیاں نئے آرہے ہیں اس فیلڈ میں اچھی بات تو یہ وہ والی بات نہیں رہی کہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں اگر آپ ایکٹنگ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ایسا بھی ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ کہا لیبنان میں ہو رہا ہے امیلین پر ہو رہا ہے میں بتا رہی ہوں میں بتا رہی ہوں آپ میں بہت ہسانا تھا وہ رہا ہے اچھا صرف یہ خواتین فلیٹ تو کرتے ہوں کیونکہ نہیں صرف شادی کے بعد نہیں کرتے ہیں شادی کے بعد آپ صدی اللہ اپنے فلیٹ پر پوچھتے ہیں میں صدی اللہ اپنے گھر پہ پہنچھتے ہیں شادی پسند کی ہوئی یا ارینج یا گن پوائنٹ پر بھی پسند کی ہوئی بس وہی والی بات اب آپ سمجھ گئے ہم جو اس میڈیا کے لوگ ہیں نا سنگنگ یا ایکٹنگ کے بس وہ لیبنانی جیسے ہو جائیں تو ہو جائیں لڑکی سٹینل لے جائیں تو لے جائیں یا لڑکا سٹینل لے جائیں تو لے جائیں ویسے ارینج شادیاں نہیں کوئی ہو رہی ہے کوئی ہو رہی ہے نہیں صحیح کہہ رہا ہے مان رہی ہے کیوں نہیں مان رہی ہے بتائیں وجہ بتائیں اس کے کوئی ہے میں جانتی ہوں نا کچھ لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب اچھا کام ہے اس میں بہت اچھی اچھی فیملی آنے ہیں نوان میں ہی نہیں مان رہے بہت اچھے لوگ آنے ہیں یہ آپ کے دور میں love marriages تھی اب نہیں ہے اب تو گھیری میری جائیں اب تو گھیری میری جائیں واتس اپ زہری جائیں میری میری بھی پوک میریج تھی اچھا میں پوک میرے وائی فیکٹری ایک دور میں ہوتا ہے ماشاءاللہ کامیاب ہے شکر اندلہ پانچ سال میں ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ حاصل ہی خوشی زندگی گزر رہی آپ نے جب گانا شروع کیا تو خانے وال کے کیا میری اببا جی کی اتنی دھاڑی ہے تو وہ کہتے تھے گھر تو جاٹا ہے چنگہ بندہ ہے تو مراسیوں لگ گئے پہلے ان کے یہ لیکن جب میں سرڈڈر ارننگ میرے خلال میں ماں باپ کی صرف سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچے کا فیوچرز کی ہو رہے تو ماشاءاللہ با جی پانچ وقت کے نوازی ہیں آج بھی ہیں آج مجھے میرے گانے بیٹھ کے موبائل پر سنتے ہیں بتاتے ہیں کہ تیرا نوا گانا ہے میں بڑا انجورہ کرتا پاکستان کی کون کون سی فیلپ اگران بھئی آپ نے کی میں نے تقریبا پاکستان میں پانچ سے چھے موویز کی ہوئی ہیں ان میں ایک شوئے منصور صاحب کی موویز ہے اور مائرہ خان اس کی ایکٹرز تھی اور حارون تھے ایکٹر اور اس کے علاوہ زندگی کتنی حسین ہے چھپن چھپائی پھر پھر دل مومگا دیا ویڈی 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 سیمی صاحبہ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں جب آپ نے کام شروع کیا تھا اور آج کتنے سال ہو گئے تیسک سال ہو گئے کیا فرق محسوس کر رہی ہیں وہ زمانہ بہت پیارا تھا لوگ بہت کم تھے فیلڈ چھوٹی تھی اب فیلڈ ایکسپینڈ کر گئے بڑی ہو گئے بہت لوگ آ گئے ہیں اس میں صرف دوابیک یہ رہ گیا ہے موڈلنگ کے پوائنٹ و ویو سے بھی انٹرٹیننگ پوائنٹ و ویو سے کہ کوئی آتا ہے اس کا بھی نام یاد ہی نہیں ہوتا وہ چلا بھی جاتا ہے تو اس زمانے میں یہ بھی نہیں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا چھوٹی سی فیملی کی طرح سارے کام کرتے تھے جو بھی آتا تھا ایک دوسرے سے لنکت ہوتا تھا نام یاد رہ جاتے تھے اب تو اتنا میڈیا اس نے کہا میرا اینڈ پوچھ لو سی ایر کلمت پوچھا کیونکہ نہیں پتا اس نے کہا پیس جو ہے وہ بہت فاسٹ ہو گئی ہے اس فاسٹ پیس میں آپ کام کر کے جاوب کر کے گھر آ جائیں وہ بہت بڑی بات ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس اس زمانے میں یہ نہیں تھا بہت ستانگ ستل تھا میں نے کہا میں آٹھ سال میں نے ستلز کیے ہیں اور کوئی نہیں آ رہا تھا اور میں دوائیں مانگتا تھا کہ کوئی آئے موٹل اور میری جگہ لے آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین وقت تھا کیونکہ آپ کو اٹھ سال میرے لیے بہت بہترین وقت ہاں اب تو اس کے بعد جب آپ ٹیلی ویجن میں آئیں آپ نے دعا کی کہ اور کوئی نہ آئے ہمارے کھوجی صاحب ہے ڈاکیہ صاحب ہے وہ کسی نے کسی کا پیغام لے کر آتے اگر آپ کی اجازت ہو آئیے شیروز صاحب السلام علیکم سیوی پاشا صاحبہ ہیں عدنان بھائی ہیں ہمارے ساتھ اور یہ ہمارے شیروز بھائی ہیں آج کس کا پیغام لائے سرکار سرکار آج شکایت ہے کس کی ایک بندہ جو کہتا ہے کہ یہ برگر کیا ہوتا ہے برگر برگر کہتے ہیں اچھا بتائیے کیا شکایت ہے اس کی کہتا ہے کہ میں بڑا نفیس ہاں کھاندہ ہاں مینوں نہیں کو برگر آندہ آہا تے لینگویج میری بھی اچھی ہے انگریزی تھوڑی کچھی ہے کچھی ہے کپڑے بھی میں آدھے پاندہ ہاں مینوں نہیں کو برگر آندہ آہا تے انگوٹھی ہاتھ چے کالی بھی ہے ہاں کان چو میرے والی بھی ہے والی بھی واہ واہ راشتوں میں ہی الارجی کھاندہ آہا مینوں نہیں کو برگر آندہ تے کٹنگاں پوٹھیاں صدیاں کرائیاں رانگ برنگیاں جراباں بھی پائیاں آہا ہاں مینوں نہیں کو برگر آندہ تے پیسہ بھی میں فول اجاردہ مکا بھی میں ہالی ماردتہ آئے آئے ہائے ممی پاپا پیجی 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 ڈیگی ڈیگی مکا بھی میں ہالی ماردتہ لڑائی تو مین یہاں کبراندہ مینوں نہیں کو برگر آندہ تے روزانہ میں بھی واکتے جاندہ اچھا کان دے ویچ بلو توتھ بھی لاندہ اچھا اہاااں اہااں مینو نی کو برگر آنڈا تے میں بھی کڑا لاغ دا جین میری بھی یہ سنگل چین آئے دن میں بھی پیزا آڑا آنڈا تے میں نی کو برگر آنڈا تے ماسک میں بھی لا کے رہنڈا اچھا کہنا ایکسکیوز می میں بھی کہنا ہاتھ بھی میں ہولی مل آنڈا مینو نی کو برگر آنڈا تے سمجھ نہیں ہوندی گڑڑ کیئے کہن دے جنو برگر کیئے زمانہ میر تو ہو رکی چاندہ مینو نی کو برگر آنڈا جہاں بکتا ہے چلی سے بریک کا لیٹس تے کھوک بریک جی مینو نی کو برگر آنڈا 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 موسیقی موسیقی ہمیں نعم سامیہ جی ماشاءاللہ لیڈیز فرست ان کا ایک اورا بڑا دبانگ سا ہے کہ وہ ایک سائلنٹ ڈومینیشن جسے میں کہنا چاہوں گی کہ شاید ہوسرا بچاری ریعک بھی نہ کری ہوں لیکن لوگ جھجاگتی ہوں گے روگ دب دبا ان کا کمانتا ہوں ہمیں یہی بات کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ یہ روب دیکھا ہے ماننا ہم سیٹ پہ بھی دیکھیں نمیں در لاتا ہے ہمارے پروگرام کی برکت سے سب کے چاہ کے کھل جاتے ہیں اچھا پھر دوسرا جو میں دیکھتی ہوں کہ ایک بادشاہانہ رحسانہ مزاج ہاں جی وہ تو ہے ٹیسٹ وائز بھی گھر بھی ڈال ہاؤس ٹائپ ہونا چاہیے اور بڑے کائدے کانون والی ماں اپنے بچوں کو پالنے کے معاملے میں سپنٹھریفٹ ہیں ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہیں ہے پوزٹیف سوچتی ہیں خوش گمان بہت ہے اگر کسی نے کام کرنا ہے یہ پارٹنرشپ ان کے ساتھ کر لیجئے ان کی قسمت سے کام چل پڑے آؤ دوستو کمیٹی ڈالیں میرے تو پیسے صرف شیشے کے سامنے ڈبل ہوتے ہیں شیشے کے سامنے ڈبل ہوتے ہیں ویری گود اور اگناان بھائی کے ستارے کیا کہتے ہیں بہت سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جو ایک روح اور جسم کی جنگ پچھلے سال سے چل چکی ہے شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ جنید جمشید صاحب والی ٹرانسفورمیشن آنے کا بہت بہت ہے جو کہ وہ بھی ایک پلاس پلاس سیچومیشن ہے جنید بھائی نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ ان کو جندت الفردوس کے جگہ دے اور پچھلے سال سے ان کی جنگ شروع ہو چکی ہے ان کے بعد کتنی خوبصورت خوبصورت ان کی حمد اور ناتیں انہوں نے با 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 تو اگر یہ بھی ہوتا ہے تو کوئی مزایکہ نہیں ہے ہماری دعا ہے جو آپ کے حق میں بیتے ہیں آمین اللہ پاک وہ آپ مرے کے لئے میں مرے کے لئے میں ہم کچھ پلایر نہیں کر سکتے اور بہت ایسے یہ بھی سپنا ان کا چیارٹی کے کام کرنا اس کا بھی راستے ڈھونگتے ہیں ہمارے دونوں مہمانوں کے ستارے ایک بات بڑی پیاری کہتے ہیں کہ مرکری جب فرس ہوس میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ انسان کافی دیر عمر چور رہتا ہے سیمی جی بھی اور آپ جی ابھی بھی آپ میری بیگم مجھے ہر سالگیرہ پہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ آپ بڑے ہو رہے ہیں آپ کافی عمر چور رہیں گے بڑا پیسے بچنے کا آسان طریقہ بتاؤں آپ کبھی کبھی دن کے وقت سو جائے کریں خاص طور پر ڈرائیویں کرتے وقت سرد آدن بھائی چھوٹے سوال ہے بیفور ای کمی سیمی جی لڑکے اپنی لکس میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں کانشوس ہوتے ہیں جی بالوں کے بارے میں اور آپ کس چیز کے بارے میں کانشوس ہو کوئی کامپلیمنٹ جو آپ کو اکساس سننے کو ملتا ہے جی آپ بہت سا گاتھیں سکول میں کون سا سبجیکت تھا جو بلکل پسند نہیں تھا جی آپ کو ایوری سبجیکت ایوری سبجیکت ایوری سبجیکت ایوری سبجیکت کے بارے میں یہی نشان ہے ہم بیک بینچز کبھی والی صاحب سے بچپن میں پڑھائی پہ مار پڑتے ہیں انتہا کی اور روزانہ بیگم کو آخری بار کیا توفر دیا سر یہ بیگم میری بہت خوش ہوئی کہتے ہیں بیگم نے کچھ زیادہ نون سیریس نہیں لے رہی ہے بیگم میں بڑا سکریس لیتا ہوں میں دو دن دفعہ بیگم میں سوال پچھ رہتے ہیں بڑا ہے کہ لافتر تے نون سیریس تے میں بیلنس کر دیتا ہوں چوکلیٹ دیکھ کے اور گجرہ دیکھ کے ہر عفتے دو دنوں بعد دنوں بعد بیلنس رکھتے ہیں یا آپ کا کوئی ایسا گانا جو آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہو جی بہت خوبصورت گانا ہے زندگی کا یادگار لمحہ ساتھ جب بیٹا پیدا ہوا تھا اس کو پہلے دفعہ ہاتھ میں پکڑنا ہے ماشا وہ چیز اس سے بڑی چیز چلتے سوال ٹھیک ہے ریم پر کوئی انوکھا واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا ساری پہن کے میں واک کر رہی تھی اور مجھے پتا چلا کہ ساری جو ہے وہ پین آؤٹ ہو گئی ہے سو میں نے بہت سٹائل سے اس کو پکڑا اور میں نے پوری ریم پہ کی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کام جو بچپن میں شوق سے کرتی تھی لیکن اب کرتے ہوئے جان پہ ہی جان دیئے بچپن میں بہت زیادہ شوق تھا میک اپ کرنے کا اور اب جان جاتی ہے میک اپ کرنے سے اچھے اوکی کوئی پسند آئے تو اظہار کر دینا چاہیے یا اس کو اندر ہی دبوچ لینا چاہیے کہ نہیں کیا راہ ہے آپ کی بلکل اظہار کرنا چاہیے اظہار کرنا چاہیے اگلے کو بتا دینا چاہیے کہ بہت برا لگ رہا ہے بہت برا بھی اور بہت اچھا بھی اچھا اوکی سٹائلسٹ اگر آپ کے بال خراب کر دے یا آئرن سے جلا دے یا میک اپ خراب ہو جائے تو کیا رد امن ہوتا ہے نہیں میں سی ہی پاشا نہیں رہتی اور کچھ اور بن جاتا ہے یہ آیا یہ وہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم کامخواہی کو اپریشیٹ کر سکیں کوئی عادت جو پاکستانی سٹارز میں خاص طور پر پائی جاتی ہے ایڈیٹیوٹ میں ایک بات سچ سچ بتا ہوں بلکل بتائیں سنتی رہتی ہوں اس کا بہت ایڈیٹیوٹ ہے اس کا بہت ایڈیٹیوٹ ہے لیکن جب میں وہاں پر ہوتی ہوں تو وہ ایڈیٹیوٹ نظر نہیں آتے اچھا وہ تو پھر وہ تو چال ہے میرے سامنے کوئی ایڈیٹیوٹ نہیں دکھاتا خریداری کرنے جائیں تو کیمتوں پر بہوتاو کرتی ہیں کرتی ہوں کیا کیسے اور اگر کوئی نہ مانے آپ کی بات دوسری دکان پر چلی جاتی پر بہوتا ہے پر بہوتا ہے جانے سے پہلے نہ صرف میں میرے بھائی لوگ اور میری مہمان ہم سب اور سامیہ جی تو ڈیفینیٹلی گانے کے منتظر ہیں تو عدنان بھائی حادیہ حاشمی ایک ہمارے پروگرام میں ہماری بیٹی آئی تھی انہوں نے ایک گانہ آپ کے ساتھ گایا جا بلکل 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 پھر میں درخواست کروں اس کی تو بسم اللہ جی بسم اللہ جی رنگ جا اپنے ہی رنگ تو ہو جا اپنے ہی سنگ تو بنا لے چھوٹی سی دنیا ہو جا مست ملنگ تو موسیقی موسیقی خالی خالی آکھوں سے سپنے پنتا جا من اپنے کی کر لے تو سب کی سنتا جا ٹوٹی ٹوٹی سانسوں سے لڑتا جا بڑتا جا ٹکڑا ٹکڑا کر کر کے قسمت جنتا جا بولے تنمن جب ہوں گھنڈی لگتی ہے پھر لوں سجدے میں آنسوں گراتے ہیں گو جا مست ملنگتو بول ہوں بول ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں ملنگتو 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 ملنگتو